سعودی عرب کے خوبصور شہر اببہ میں ایک لڑکی کی شادی تھی مغرب کی نماز کے بعد اس کا میک اپ وغیرہ کیا گیا جیسا کہ دولن کو سجایا جاتا ہے اس اسنا میں اس لڑکی نے عشاء کی ازان سنی اسے نیچے جانے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا مناسب سمجھا لڑکی نے اپنی ماں سے کہا میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتی ہوں تو لڑکی کی ماں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا کیا تم پاغل ہو میں مان تمہیں دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور تمہارا میک اپ اور بناو سنگار کا کیا ہوگا یہ تو سارا پانی سے دل جائے گا میں تمہاری ماں ہوں اور تمہیں نماز نہ پڑھنے کا حکم دیتی ہوں اور کہا اب اللہ اگر تم نے ابھی وضو کیا تو میں تم سے نراز ہو جاؤں گی بیٹی نے کہا اللہ کی قسم میں یہاں سے تب تک نہ جاؤں گی جب تک نماز ادا نہ کر لوں میں کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنے اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کر سکتی اس کی ماں نے کہا میں مان تمہیں میک اپ کے بغیر دیکھتر کیا کہیں گے وہ تمہارا مزاقھ اڑائیں گے اور تم کسی کو بھی اچھی نہیں لگو گی لڑکی ماں کی بات سن کر مسکراتی ہوئے بولی آپ اس لیے پرشان ہو رہی ہیں کہ میں لوگوں کی نظر میں خوبصورت نہیں لگوں گی لیکن میں تو اپنے پیدا کرنے والے کی نظر میں خوبصورت بننا چاہتی ہوں لڑکی نے وضو کیا جس کی وجہ سے اس کا سارا میک اپ ہوتا ریا لیکن اسے میک اپ خراب ہونے کا کوئی افسوس نہیں تھا کیونکہ اسے لوگوں سے زیادہ اپنے اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے سرخرو ہونا تھا اس لڑکی نے نماز پڑھنا شروع کی اور حالت سجدہ میں وہ لطفایا جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اسے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سجدہ ہوگا وہ لڑکی حالت سجدہ میں اپنے خالق حقیقی سے جاملی کیا خوبصورت و عظیم اختتام تھا وہ اللہ کو قریب کرنا چاہتی تھی اور اللہ عزیز اور جل نے اسے حالت سجدہ میں اپنے قریب کیا جہاں مسلمان اللہ کے قریب ہوتا ہے